ہیڈے دو تو جیسے کہ آپ نے پہلے سنا تھا کہ ایک پاکستانی ایکٹر سہ سہر سروانی نام کر کے انہوں نے اپنی ٹویٹر ہینڈر پر پوست ڈالی تھی کہ اگر بانگلہ دیش کی ٹیم بات کو ہرائے گی تو وہ ان کے ساتھ ڈاکہ میں جا کے نائٹ فش ڈینر کرے گی سو اس کا بات جو ہے وہ پوری ہونی پہ اور انڈیا ٹیم نے بانگلہ دیش کو ساتھ ویکٹ سے ہرا دیا دیکھن اب اس کے بعد بھی وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں رہی ہے وہ پھر بھی ٹویٹر پر اپنی بکواس جاڑے ہی آ رہی ہے ان کے بارے میں ان کے جو ریسنٹ ٹویٹس ہیں ان کے اوپر آئیے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا اب کونسی نئی بکواس انہوں نے ماری ہے آئیے دیکھتے ہیں تو بھائی اب میچ شروع آتا تھا تب مطلب آدھا میچ ہو چکا تھا ان کے ٹویٹ آ گیا تھا کہ کام آن بینگالی ٹائگرز نو یو گائز کین ڈو ایٹ مطلب ہی آپ لوگ کر کے دکھا سکتے ہو آپ لوگ ابھی بھی انڈیا کو ہرا سکتے ہو جب ڈڈکولی شاہ تک کہ قریب جا رہا تھا تب بھی ان کو لگتا تھا کہ انکلوب بانگلہ دیس کی ٹیم ہے وہ جیت جائے گی اس کے بعد کا جب بانگلہ دیس کی ٹیم ہار گیا اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ویل پلیڈ بینگالی ٹائگرز ایٹلیٹ یو گائز چینلنگیڈ انڈین ٹیم آن ڈیئر ہوم گراؤں انہوں نے کہا کہ بہت بڑیا آپ لوگ کھیلے ہو آپ نے انڈیا ٹیم کو انڈین کی کنڈیشن میں وہاں پر جا کے چیلنج کیا ہے اگر آپ ہار بھی کہے لیکن پھر بھی آپ نے بڑیا کھیلا تو ان کو اس نے مطلب ہونسلا دیا مطلب ایسے لگ رہا ہے ایسے مطلب سبھی کی نگاہیں اسی لڑکی پا رہا ہے اور اسی کی بات سب مانتے ہیں اس کے بعد اس نے پھر کل رات اس نے ٹویٹ کر دیا انہوں نے لکھا کہ آئی ایم نوٹ ڈوزنگ ہو پیار مطلب ان کے جو اندر کا کیڑا ہے جو انڈیا کو ہرانے کا ابھی بھی خاتم نہیں ہوا ہے انشاءاللہ آور کیوز مطلب اب جو انگلینڈ والے نیوزیلینڈ والوں کو کہہ رہے کہ آور کیوز ملو وہ بھی نیوزیلینڈ بھی ہمارے ہیں سپیشل مائی فیورٹ جیمی نیشن اس کا فیورٹ ہے جیمی نیشن اس کو نام بیٹ انڈیا ان سنڈے مطلب سنڈے کو یہ انڈیا کو ہرائیں اور اب لگتا ہے نیوزیلینڈ جا کے ان کے ساتھ دینر کریں ان کو نانی یاد دلائیں مطلب اب جو نیوزیلینڈ کو سپورٹ کرنے لگ گئی ہے ٹھیک ہے ان کو نانی یاد دلائیں گے بھئی یار کیا ملک کچھ بھی اس کے بات میں پر کیا لیا ہے گھر میں گھر بھی شیئر ہوتا ہے میسیج ٹو انڈین ٹیم ملک بھی انڈین ٹیم کو میرا میسیج پوچھا گھر میں گھر میں گھر بھی شیئر ہوتا ہے بکواس مطلب کی ہے یار یہ لڑکی اگر مال دیجئے نیوزیلینڈ کو ہر آ دے انڈین تو پھر بتانے لگ بھگواس کیا گی پھر ساؤتھ فریقہ کے پیشے پڑ جائے گی انگلینڈ کے پیشے پڑ جائے گی یہ ایسے یا ٹی آر پی کے لیے کیا رہی ہیں ملک سب کی نگاہیں میرے اوپر ہو میں ایسے ٹوئٹ کرتی ہوں